ایک آندولن بھرسٹرک تمتر کے خلاف ایک آندولن عویبستہ کے خلاف ایک آندولن جن سمسیاؤں کے لیے وہ آواز جو اٹھتی ہے آپ کی پریشانیوں کے بیسے اور پہنچتی ہے لاپروہی برطرے ادھکاریوں تک جس کا ذریعہ بنے گا آندولن دیکھتے رہی آندولن آج کی تین تصویریں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ تین بڑے مددیں ہیں جو آپ دیکھنے کے بعد سمجھ جائیں گے الاباد رامنگر اس کے علاوہ آگرہ کی تصویر ہے پہلی تصویر آپ کے سامنے الاباد کی ہے جہاں سڑکوں کو کورے دان میں بدلنے کا کام ہی نظر نگم کر رہا ہے عالم یہ کہ شہر کی سڑکوں میں لوگوں کا چلنا دو بھر ہو گیا ہے دوسری تصویر آپ کے سامنے رامنگر کی ہے جہاں سے تصویریں دیکھ کر یہی لگ رہا ہے کہ جیسے سرکار ایک اور آپدہ کا انتظار کر رہی ہے سوبے کے دو دو مکمنٹری تٹبند بنانے کا اعلان کر چکے ہیں لیکن آج کا سچ آپ کے سامنے ہے اور تیسری تصویر ہے تاجنگری آگرہ سے جہاں لوگ پینے کے پانی کے لیے آج سے نہیں 20 سال سے طرف رہے ہیں لیکن ان کی بھی سننے والا کوئی نہیں ہے آنگل میں انہیں تین مردوں پر آج ہم بات کریں گے اور حکمرانوں سے جواب بھی مانگیں گے تو تصویر اللہ بات کی بھی ہے آگرہ کی بھی ہے رامنگر کی تصویریں ہیں اور آپ کو سمجھانے کے کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے پرشاسن ان تینوں معاملے میں لاپرواہ بنا رہا ہے یہ تین تصویریں آپ کے سامنے علاوہ بات میں جہاں پر کورا دان ہر جگہ آپ کو دیکھے گا اور اسے کوئی اور نہیں نگر نگم ہی پھیک رہا ہے آگرہ واسی پیاسے نظر آ رہے ہیں اور سب سے بڑی تصویر رامنگر کی ہے جہاں پر ایسا لگتا ہے کہ دو دو مکھنٹریوں کے آدیش کو بھی کوئی مانتا نہیں یہ تٹوند بنانے کا کام نہیں ہو رہا ہے اور اگر ایسا نہیں ہوا تو ایک بڑی تراثی پھر آ سکتی ہے اور ایک بڑا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے شروعات الہباد کی تصویر سے ان دنوں گندگی کا امبار جگہ جگہ لگا ہوا عالم یہ ہے کہ لوگوں کو اسی گندگی سے گزرنا پڑا رہا ہے یہ تصویریں دیکھئے اور یہی نہیں بلکی نگر نگم دورہ پورے شہر کے کورے کو اٹھا کر شہر کے رہائشی علاقوں اور سیویل لائنز کے روڈویز ورک شاپ کے پاس یہ پھینک دیا جاتا ہے جس کو لے کر وہاں کے لوگوں میں گصہ ہے اور لوگوں کی بارے تو اس بار کی شکایت بھی کئی بار کی گئی لیکن نگر نگم سے کرنے کے باوجود شکایت کوئی کاروائی ہوتی نہیں ہے لوگوں کو اسی گندگی سے ہر روز گزرنا پڑتا ہے اب ایسے میں یہ صاف ہے کہ جب شہر کے رہائشی علاقوں کا یہ حال ہے تو سوچئے کہ شہر کے اور دوسری جگہوں کا حال کس طرح سے ہوگا برساپ میں چلنا دوبر ہو جاتا ہے لوگ نکلتے ہیں تو ایک طرف کورا ملتا اور دوسری طرف سڑکیں خراب ایک بار پھر سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لابات کی تصویر کو لوگ پریشان ہیں سننے والا کوئی نہیں ہے نگر نگم سڑکوں پر کورا پھینک رہا ہے یہ سب سے بڑی تصویر ہے شکایت بھی کی گئی لیکن کوئی کاروائی ہوتی نہیں کیونکہ نگر نگم بھی یہ کام کر رہا ہے اور سڑکیں تو کورا دان بن چکی ہیں جگہ جگہ پانی بھی بھر جاتا ہے علاوات کی سنگم نگری کی سڑکیں اور سڑکوں پر آپ کو صرف اور سکھ دندگی دیکھیں گے اور نگر آیوک تو دیویندر پانڈے جی اس وقت ہمارے ساتھ جول چکے ہیں دیویندر پانڈے جی نگر نگم ہی اب ریایشی علاقوں میں کورا ڈالنے لگا ہے ہماری افتروں کے ٹیم بنی ہوئی ہے میں پراتا افتر تھی دن نکل کر کے دیکھتا ہوں ہماری افتروں کے دن نکل کر کے دیکھتا ہوں میں دیویندر جی دراصل یہ کورا ایک دن میں اتنا کٹھا نہیں ہوتا ہے سیویل لائنز کی روڈویز ورکشاپ کے پاس پھیکا جا رہا ہے میں آپ کو یہ جگہ بھی بتا رہا ہوں میں میں بلکل کورے اڈے کی بات آس کر رہا ہوں گے سہر میں سکتر جگہوں پر کورے اڈے بنے ہوئے ہیں جہاں پر کی کورے ایلیا کا لوکلٹی کورا نکال کر کے رکھا جاتا ہے اور پردیل سام کو وہاں سے اٹھایا جاتا ہے باقی سرکوں پر اور جو محلے ہیں جنیاں ہیں ان کی صفائی ہوتی ہے ان کی صفائی کر کے چھوٹے وانوں کے مادیم سے لے جاتے ہیں اچھا دیویندر جی وہاں کے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر کیمرے میں کہت تصویریں جھوٹ بول رہے ہیں نہیں کیمرے میں تصویر میں اس پر اتفاق رکھتا ہوں کہ جو کورے اڈے کی پوٹو کچھیں گے تو کورے اڈے پر کورے کی پوٹو آئے کی آئے یہ کورے کا اڈہ نہیں ہے ریایشی علاقہ ہے اور وہاں سے سنیے سنیے لوگ آنے جانے کے وہیں سے گزرتے ہیں موپر کپڑا باندھ کر کے کیا کریں نہیں یہ پہلے پہ جو کورے اڈے بنے ہوئے ہیں جیسے بورڈ آفیس کے سامنے کورا اڈہ بنا ہوا ہے راجہ پور میں بسجد سامنے کورا اڈہ بنا ہوا اس طرح سے کئی ایسے ہی لائک میرا سوال یہ ہے لوگ صرف اتنا جاننا چاہتے ہیں کہ جب ہم جہاں رہتے ہیں جہاں سے ہم نکلتے ہیں وہاں کورا کیوں ڈالتے ہیں دیویندر پراندل جی کورا پرسل ساف ہوتا ہے آج برسات کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہیں برسے گیا ہو باقی ایسی عام کی ضائط کہیں گی نہیں ہے اور جہاں کہ آپ بتا رہے ہیں اس موقع پر مطورن روح سے جاہی دیویندر جی آپ سمجھ نہیں رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں یہ ایک دن کی تصویر نہیں ہر روز وہاں پر ایسے ہی دیکھتا ہے آپ کسی کے گھر کے سامنے کورا دان بنا دیجئے یہ آپ کا ادھکار ہے اس کا مطلب دیویندر جی اگر کی اپنے پروسٹن پلان پر بھیجا ہوا ہے جو آلماس سوہ چار سو سن پرسل پورا ہوتا ہے اگر پورا اوٹھ نہیں رہا ہے کوڑے تفائی نہیں ہو رہی ہے تو کیسے سارے بارہ ہزار تن پورا اٹھا جبکہ یہ سیگر ہماری پچھرے ورس نومبر دسمبر میں ہوا کرتی تھی چار ہزار ہر وڑی میں سارے چھے ہزار تھی چار مہینے کے سمجھ میں لگا تارے چھے ہزار تس میر پر چھے سارے بارہ ہزار مہینے تن پر منت ہو گئی ہے یعنی تقریباً سوہ چار سن پر دن کوڑا اٹھا ہے نہیں مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوڑا جہاں ڈم کرتے ہیں وہاں تو ڈالیں گے تو پھر کسی سوسائیٹی میں کسی بڑی سیویل لائن سے جہاں پر پہنچ کولی نہیں وہاں پر ڈال دیجئے تو لوگ کیا کریں گے بتائیے آپ کو کہہ کے نکل لیں گے تو کرمید روح سے ان کو سلٹ بھی کر رہے ہیں اور کئی کوری اٹھے ہم نے ہٹائے بھی ہیں جی ٹھیک ہے کیا اس ریایشی علاقے سے اس ریایشی علاقے سے یہ کورا اٹھ پائے گا لوگیں پوچھ رہے ہیں بلکل اٹھے گا پرچن اٹھتا بھی ہے میں بسواس درانا چاہتا ہوں آپ کی چیزر کی مادیم سے کہ پرچن میں اور میرے دیکھاری یہ بھی جن ایسا نہیں ہوتا ہے جس میں سراتا کا نکل بلکل اور یہ بھی سنشت کیا جائے کہ ریایشی علاقے میں کم سے کورا ڈمپ نہ کریں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کا اس باتشیت کے لئے نگر آیوکت اپنی بات کر رہے ہیں ریایشی علاقے میں کورا ڈالتے رہے ہیں وہ کریں ہر روز اٹھاتے ہیں لیکن کورے کا ڈھیر اتنا ایک دن میں تو لگتا نہیں ہے لیکن لوگوں کی بات سن لیجئے کتنے پریشان ہیں بار بار کہنے کے باوجود بھی پورے سہر میں جگہ جگہ کڑے کا امبار لگا ہوا ہے باری سونے کے بعد اور بھی بہت سائی دکتیں ہو گئی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں جگہ جگہ پانی بھر گیا ہے کیچڑ ہو گیا ہے لوگوں کا چلنا مشکل ہے یہاں آنے جانے میں اتنا بدبو کرتا ہے کہ ناک دبا کے ادھر سے ادھر آنا جانا پڑتا ہے بار بار نگر نگم میں سکایت کرنے کے باوجود بھی ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی ہے لوگوں نے جہاں تک آپ دیکھی رہے ہیں ہمارے پیچھے کتنا کھوڑائی کھٹھا ہوا ہے یہی اس تھی عمومن جتنی بھی گلی کچھ ہے ہر جگہ یہی اس تھی نگر نگم نگر نگم جتنا لا پروہ اس دوران مجھے لگتا ہے کہ پہلے کبھی ایسا نہیں رہا ہے ہم سب آم آدمی اس سے اتنے ترست ہیں کہ کچھ کہانے جائے آپ جیاز ٹاؤن چلے جائے وہاں پی گلیاں ایسا ہیں کہ آپ پیدل چل نہیں سکتے اب اس سے زیادہ اللہ پروہ ہی ہم آپ کو کیا بتائیں آپ خود ہی ایک باد اس کا اولوکن کر لیں اور میں چاہوں گا کہ یہ نیوج اور یہ ریپورٹ آپ یہاں کے جو مکھے ابھی انتا ہیں اور مانیاں ہمارے مہاپور جی ہیں اور پلس جو ہماری یہاں آیوکت صاحب ہیں ان تک ضرور پہنچائیے کہ ان کے راج میں جنتا بہت دکھی ہے الہاباد جلے میں جس طرح مہاپور اور یہاں کے اچھ نگر آیوک جی ہیں تھوڑا سا برسات جیسے ہی ہوتا ہے اور پورے الہاباد میں جیسے جاز ٹاؤن سیویل لائن ٹیگو ٹاؤن بہت جگہ ایسے ہیں جہاں کے پانی بھر جاتا ہے نگر آیوکت اور یہاں کے جو چیئرمنٹ افیلاشا گپتا جی ہیں اس میں کبھی میڈیا دکھا دیا ان پر کوئی ایکشن لیا نہیں جاتا ہے کسی بھی طرح سے ورک نہیں کیا جاتا ہے الہاباد کا یہ حال ہے کہ ہر گلیوں میں پانی بھرا ہوا ہے جہاں پہ گندگی ہے گندگی کارن کتنے بیماریاں پہل رہی ہیں عام جنتہ سے نہ تو پردیش سرکار نہ تو جلہ پرساسن کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے گندگیوں کا تو سہر میں امبار لگا ہوا جیس گلی سے آپ چلے جائے برسات موسم بھی آ گیا ہے نالیاں بھرے کونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے راجہ پور سے آپ چلے جائے تو آپ کو ناک دبا کے جانا پڑے گا میرہ پور چھیتر کی بھی وہی استثیتی ہے سڑکوں پر رات میں اندھیرہ ہوتا ہے محلاؤں کو چلے میں سرچہ محسوس ہوتی ہے اور نگر پرساسن تو ہمیں لگتا ہے بلکل اداسین ہوگی اپنے گمیداریوں سے گندگی بہت ہے شفائی نہیں ہو پاتی اور کا نام ہے جو اس کو سفائی کروانے کے کو کوشش کریں اور بھر جاتا ہے نگر نگم جو ہے تو سیوگ کریں اللہ آباد میں پورے شہر میں اللہ آباد میں کوڑے کی گندگی بہت ہے چلنے آلنے میں دوبار ہے نگر نگم میں سکایت ہوتی ہے مگر نگر نگم کچھ کرتا ہی نہیں ہے کوشش کے لیے کچھ بہتا ہے اور درکوسی ندی میں تٹبند بنا جانے کی مانگ لمبے سمجھ سے چلی آ رہی ہے سوبے کے دو مخمنتریوں کی کوششنوں کے بعد بھی تٹبند آج تک نہیں بن پائے ہیں جبکہ برسات کے موسم میں رامنگر کی ایک بہت بڑی آبادی والا کشیتر موت کے مہانے پر ہے لگتار کوشی ندی کی پربل بہتی تیز دھارہ بھومی کٹاب کرتے کرتے آبادی کے نزدیک جا پہنچی ہے اور اگر ایسے ہی حالات رہے تو دن دور نہیں جب ایک بہت بڑی تراغتی پھر سے اتراکھر میں دیکھنے کو مل سکتی ہے یہاں کے کشیتر واسی جانمال کی سرکشہ کے لیے سرکار سے کئی بار دوہار لگا جکے ہیں لیکن ان کی سننے والا پردیش سرکار نے کوئی نہیں اور اسی لیے یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ رام بھروسے ہی ایرام لگا دراصل دو دو مخمنتریوں نے گوشنا کی کی تٹبند بنے گا کیونکہ ندی کا کٹان لگاتار بڑھتا جا رہا ہے لیکن تٹبند نہیں بنا اور اسے ایک بڑا خطرہ وہاں کے لوگوں کے سامنے تیدا ہو گیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح سے کوسی ندی کی تھارا تیز کٹان کر رہی ہے وہ رہائشی علاقے تک پہنچ رہی ہے اور ایسے میں اگر تٹبند مضبوط نہیں بنا جاتے ہیں تو بڑا خطرہ ہوگا شیطر کے لوگ پریشتان ہیں سرکار سے گوہار لگاتے ہیں لیکن کیا کریں جب دو دو مکملتیوں کی بات نہیں مانی گئی اور دیکھیں کس طرح سے جو تصویر آپ کے سامنے تیزی سے کٹان یہ ندی کرتی ہے اور رہیشی علاقے تک جا پہنچی ہے اور اگر یہ کٹان ایسے ہی جاری رہا تو ہزاروں لوگ ہوں گے جو کی ایسا لگتا بہت کے سائے میں ابھی چی رہے ہیں اور ایک بڑا خطرہ ہو سکتا ہے لیکن کوئی اس طرح بڈھیان دینے والا نہیں یہ ندی کی تیز تھارہ ہے اور اس کا کٹان بہت تیزی سے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ سترازدی کے انتظار میں سرکار ہیں لوگ کتنے پریشان ہیں ذرا انہی کی زبانیں سنیے کئی سال سے ہم لوگ یہاں پہ باڑ کی باڑ سے جو ہے ان کالونیوں کو بچانے کی مانگ کر رہے ہیں سرکار سے اور ایسا نہیں ہے کہ سرکار نے نہیں سنی ہو دو دو مکھی منتریوں نے گھوشنا کیے دو جار پانچ میں انڈی تیواری صاحب نے گھوشنا کیے تھی کہ یہاں پہ تھڑ بند بنائے جائے گا رامنگر کے اتری کنارے کو بچانے کے لیے پمپاپوری بھرت پوری درگاپوری کونیوں کو تیڑا روڈ کو بچانے کے لیے اس کے بعد وہ گھوشنا جو ہے تھنڈے بستے میں چلے گئی پھر جو ہے ویجی بھونہ صاحب نے دو جار تیرہ میں گھوشنا کی جو ہے تڑبند کچھ باڑ سرکشہ کے انتظام کی جائیں گے چار کروڑ تہیس لاکھ روپے کا پرستاؤ ساسا میں لمبیت ہے لیکن دونوں ہی پرستاؤ میں دو دو مکھی منتریوں کچھ لوگوں کو اس میں کھانے پینے کا موقع مل جاتا ہے وہ جال ڈال دے جاتے ہیں وہ بہہ جاتے ہیں تو ایک پکتہ انتظام یہاں پر ہونا چاہیے جس سے سارے لوگ یہاں پر بس سکیں ہماری جو آبادی ہے محنت کی جمع پونجی سے انہوں نے مکان بنائے ہیں ریٹائیڈ لوگ یہاں پر جاتا رہتے ہیں تو کوشی ندی کا پورا روح اتر کو ہو گیا ہے اور یہ کلونیا پوری خطرے کے مہنے پر آگئی ہیں ہمیں یہ کوشی کی کنارہ کافی دکھ ہے جب بار آتی تو اتنی گھبرا جاتے ہیں کہ بچوں کو لے کے سمان کو لے کے کہاں جائے کافی رونا آتا ہے اتنا کہنے کے باپ جیوز بھی کوئی سنتا نہیں ہے گھر کا سمان لے کے بھاگ کے ادھر ادھر کافی پریسا نہیں ہوتی تب رونا آتا ہے کافی ہمارے یہاں پر روز کی دکھتے ہیں یہ آج سے ڈیس پچیس سال پہلے سے آدھر کن میں دور تا جنگل تھا یہاں کوئی وہ نیتا جب ہم آئے تھے یہاں پر آپ دوہ ہیار نو سے ہر سال یہاں پر کوشی آ رہی ہے اور ہر سال ہم ہر کسی کے پاس آ رہے ہیں نظر کالکہ سے لے کے سارے لوگ کے پاس لے گئے ہیں تبھی چگڑام بنا جاتے ہیں وہ دوسرے سال ٹوڑ جاتے ہیں اور ابھی تو ہمیں یہاں کچھ بھی نہیں ملی ہے ہمارے ہر رات ہر بارج میں خطرہ بنا رہتا ہے ہم نے جتنے بھی لوگ تے بیدائے کہیں انسان ساد ہیں خبر تو ہم نے سبھی لوگوں کو کری اور کئی جگہ یاپن دیئے سچائی بیاد جل بیاد جتنے بھی ہوتے ہیں مگر آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں ڈیم سال آئے تھے کچھلے بار یا جم تو اس بار ہم گئے وہاں آئے نہیں دیکھنے کے لئے ہمیں آج سے چاہت پان سال پہلے سے کوشی بار ادھر کو آتی رہتی ہے ہم یہ سوتے ہیں کہ اس سال سے کچھ نکڑے اس سال سے بار بار ہم کو وہاں جاتے رہتے ہیں تحصیل میں اسی سے ہمیں گرماؤ کیا جاتا ہے کہ اس سال ہمیں گرماؤی پہ رہتے ہیں اور ہمارے مکان خطرے کے نیسان میں نیچے سے کوشی آرہی ہے ٹوٹے ٹوٹے جب بہن کر کوشی آتی ہے تو ہمیں اپنا گھر چھوڑ کر کے دوسرے کے گھر میں جانا پڑتا ہے اور ہمارے بچے بھی ایسی گھبراتے رہتے ہیں ہمیں رات کو نہ تو نیند آتی ہے نہ تو ہم خوا پاتے ہیں نہ تو ہم سو پاتے ہیں آج سے ہمیں پاس سال ہو گئی اور ساسا اس میں جب یہاں آتے ہیں دیکھتے ہیں تو تب ہاں ہاں کہہ کے ہمیں ایسی گرماؤ کر کے چلے جاتے ہیں کچھ اس میں وہ کرتے ہی نہیں ہیں سمسیہ باڑ میں اتنی سمسیہ خراب ہے کہ سارا یہ جو فلڈ ہے یہ بھی بہرا اور آگھی بہرا اور ہم نے کتنے ہی ساسن پرساسن کتنے پریشان ہو ہو کہ دوبھر کے دھوب میں وہاں انسن کرا ہو کرا کوئی نہیں سوچی نہیں رہا ادھر کی طرف پمپپوری کو ہی خطرہ ہے جو نیچے بیلڈ بہے ہیں انکہ تو سبھی کوئی خطرہ ہے وہاں سے لے کر کے اور لاشتے تک کٹان ہو رہا ہے کافی مکانوں کو بھی نقصان پہنچا ہے یہاں پہ اور سرکات نے ابھی تک کوئی سود نہیں لیا کوئی سرکاری کرمچاری آ کے بھی یہاں پہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ کوئی مکان بہ جائے گا کہ اس کا نقصان ہوگا کوئی سود نہیں لیا بھی کسی نے یہ ہر بار برسات میں یہاں بہت پانی جو ہے بھی آپ لوگا آتا ہے اور جس کے ویعے سے کئی سارے جو ہے گھر یہاں کٹاؤ کی ستیمہ آگئے ہیں اور لگاتار جو ہے بھی آپ لوگا پمپاپور بھرہتپور دلگاپور کو لگاتار یہاں خطرہ جو ہے بار سے بنا ہوئے لگبا لگبا جو ہے بھی آپ لوگا اگر آپ پمپاپوری کے اس کونے سے دیکھیں اور نیچے کوسلیہ پوری ڈگری کالیج تک دیکھیں تو سبھی لوگ بار کے خطرے سے جوج رہے اسی پہ تڑھن بنانے کے لیے ہم نے اس سے پہلے جو ہے جل ستیہ گراہ اور تمام طرح کے دھرنے پردسن بھی کرے لیکن سرکار جو ہے یا سوئی بھی سرکار اور پرساسن ہماری کسی بھی مانگ پر گوھر نہیں کر رہا ہے کسی ندی ہے بہری ہے اسے سیدھے سہر کی طرف یہ پورا اس کا روخ ہے اور یہ پمپاپور جو چھتر ہے یہ لوگوں کا آگیا آپ جائیں گے تو گھر دیکھیں گے آپ نے ساتھ دیکھے بھی ہوں گے آپ اس کا دورہ کرکا آئے ہوں گے پورے ایک ایسی استحتی میں ہے کہ کب کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں لیکن اس کو کوئی بھی سرکار آس تک انڈی تیواری جی جب ہمارے مکہ منتری ہی ترہے تھے اس اترہ خند پردیش کے تب بھی انہوں نے اس کی ترڑ بند کے لیے خوسمہ کی تھی لیکن آس تک اس میں کوئی کسی طرح کوئی کارے نہیں ہوا نہ ہی کوئی سرکار آس تک کوئی کارے کارے کرا کہ سرکار نے آج ساڑھے تین سال تین سال لگوا کہ کس کانگریس سرکار کو بھی ہو گئے ہیں دوارہ سے آج مکہ منتری عریض راوات بڑے بکاس کے دعوے کرتے ہیں لیکن یہاں رامنگر چھیتر کو یہ یہاں پہ کوشی سے باہر سے بچانے کے لوگوں کی جان مال کو جو خطرہ ہے اس کے لئے کوئی سب نظر انداز کر رہے ہیں یہاں پہ مانگ کرتے ہوئے آئے ہیں اور پرساسن سے کئی بار آسواسن ملنے کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہو رہے ہیں یہ کچھ نہیں ہو رہا ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جال ماتتے ہیں اور یہاں سے پتھر اٹھاتے ہیں اور یہاں لگا کے اپنے بجھرے بجھر کی آپورتی کر دیتے ہیں لیکن یہ اس کا کوئی پرمنلنٹ سلوشن نہیں ہے اس سے تو اچھا ہے کہ اس پیسے کو ایک سائٹ سے جہاں سے زیادہ اوپر سے کٹاؤ ہو رہا ہے تو ایک سائٹ سے ایک پکا کام یہ کرتے ہیں تو آج تک یہاں پہ یہ پورا تڑبند بن جاتا ہے جتنا پیسہ اس میں لگا چکے ہیں تو یہ بار تو ان کے لیے ایک خسل کے روپ میں ہے کہ یہ بار آئے گی اور جال مہیں گے پھر ہم نئے جالوں کو یہاں پہ لگائیں گے پھر اس بجھر کی آپورتی ہو جائے گی یہ کرم چلتا آ رہا ہے پیسہ نہیں ہمارے گھر کو خطرہ ہے اور کیا کہتے ہیں بار آ رہی ہے اور کوشی کے جال ٹوڑ رہے ہیں اور اب جال اور ٹوڑنے والے ہیں ہم یہاں ڈرڈر کے رہ رہے ہیں ہمارے تو راج بیراج جو ہے جگنا ہی ہو جاتا ہے راج بار ہم جاگتے رہتے ہیں اور پھر کوشی کی سمجھ سے ہے کہ اپکے بار تو یہ جتنا بھی دوزار دس سے جو یہ بار آئی ہے وہ سب ادھر ہی کو آئی ہے ہمارے طرف پر اور اس سمیں جو خطرے بنے جال بھی پڑھوائے تھے ابھی دوزار دنو میں ان کے تو اس کے بعد یہ جو ہے یہ جالوں کی ساری سمجھے ہماری جو ہے جو ہے دوزار دوزار دوب چکے ہیں ختم ہو چکے آگے کے دوزار دو بہی گئے ہیں ان کی کوئی سمباؤ آنے والا آدھکاریوں سے کتھنی بار کہہ دیا اس کے بعد بھی یہاں پر کوئی پرتگریہ کرتے نہیں ہیں آتے ہیں جاتے ہیں بس ہو گیا رات کو ہمیں جگنا پڑھلا ہے اور سمان ہم نے اپنے اوپر سیپٹی کے ساتھ یہ نیچے کمرے کھالی کر رکھیں اتنا مندلہ رات بھی رات ہمیں خطرہ بن جاتا ہے اتنے چھوٹے چھوٹے بچے لے کے رات کو یہاں رہنا بڑا مسئل ہو جاتا ہے ہمارے لئے خانی کھا کے ہم نے یہاں پہ ایک کمرہ بنایا تھا اور کوشی کا پورا نکاس ہمارے ہی رہ کو ہے آدھا پہ جلسستان والوں نے کر دیا ہی رہ کو نکاس اور جتنے بڑے بڑے کرمچاری آتے ہیں تینکی سے یہاں کو ایک نہیں جھاگتے ہیں وہی سے سیرے سیڑھی کی اور کو اپر کو چل دیتے ہیں اور ہم کو رات کو کھانا دن کھانا رات سونا ہمارا حرام اور کھا اپنے چھوٹے بچوں اور ایک جال بھی بانے آدھے نالا بنا کے چھوٹ چھاڑ کے چلے گئے لوگ یہاں میں کھڑا ہوں یہاں تک پشلی بار ابھی دس پر ہرین پہلے پانی آیا تھا کافی آیا تھا کافی یہاں جیمین کٹ گئی ہے جو کٹ گئی ہے اور اب تیسرے مدے کی طرف رکھ کرتے ہیں ڈر سب کو لگتا ہے گلہ سب کا سوکتا ہے لیکن تازنکری آگرہ میں گلہ تر کرنے والوں کا ہی گلہ سوکھ رہا ہے ہم بات کر رہے ہیں شہر کی گلیاں نکڑوں اور چوراہوں پر لگے ہینڈ پمپس کی جوات خود پیاسے ہیں لیکن آگرہ کا جل سنستان صرف بھروسہ دینا جانتا ہے تصویریں یہ دکھا رہی ہیں کہ شہر میں جگہ جگہ پانی کی قلت ہے سرکاری فائلوں میں یہ سب ہینڈ پمپ کام کر رہے ہیں لیکن زمینی حقیقت کیا ہے یہ کتنا سچ ہے یہ آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں آگرہ میں پینے کے پانی کی سمسیہ ہے لوگ پیاسے رہتے ہیں کیا سریں اور آج سے نہیں کئی سال سے اور لوگ خرید کر آپ پانی پینے کو مجبور ہیں ان کے سامنے اور کوئی وکلپ نہیں ہے کیونکہ 20 سال سے یہ سمسیہ لگاتار بنی ہوئی ہے اور کوئی سننے ریکھنے والا نہیں اور آگرہ کے لوگ کیا کریں 20 سال سے کس طرح سے وہ پریشان ہے پانی کی قلت سے دیکھئے آگرہ مطلب جس کا نام دھروار کی پٹل پر سب سے اوپر آتا ہے اور آگرہ کے تاج محل پر آنے والا ودیشی سیلانی کو اگر سب سے بڑی سمسیہ جو ہوتی ہے وہ یہاں پر پانی کی ہوتی ہے یہ پانچ پانچ اعتحاسے کی مارتیں آگرہ میں ہونے کے بابزود یہاں کے لوگ پانی پینے سے محتاج ہو رہے ہیں ایدمات دولہ چھترگی ہم بات کریں جمنا جی کا علاقہ ہے پانی یا تو ہے نہیں اور جو پانی بھی یہاں نصیب ہو رہا ہے وہ بہت کھا رہا ہے پینے لائک تو چھوڑو نہانے لائک پانی نہیں ہے کافی بڑی وکرال سمسیہ پانی کی آگرہ شہر میں اور ایدمات دولہ چھتر میں پنپ رہی ہے لوگ یہاں ٹینکروں سے پانی لے رہے ہیں ہم لوگ صبح نکلتے ہیں ہیڈ پمپ کی ریبورنگ بھی وستہیں نہیں ہیں ہیڈ پمپ خراب پڑے ہیں پانی نمک یکت ہے کولروں کی ٹنکیاں گل گئی ہیں پھر ایسے ہی جیوہ نیاپن ہو رہا ہے تو ہم پرشاسن سے مانگ کرتے ہیں کہ اس سمسیہ کا نراخرن کرائے جائے جب سے میں نے اپنا حصہ مالا ہے اس ایدمات دولہ چھتر میں جہاں جمنا جی ہمارے پاس میں ہے اور جمنا جی پاس میں ہونے کے بعد بھی ہمارے پاس پانی کی سمسیہ ہے ہم خرید کے پانی لیتے ہیں صبح رے ٹینکروں سے پانی لیتے ہیں خارہ پانی ہے پرشاسن اور ان سے کہہ کہہ کے تھک چکے ہیں لیکن یہاں پانی کی سمسیہ اتنی بہنکر روپ سے بنی ہوئی ہے جس کا کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں صبح سے لے کے بالٹیوں سے پانی جاتے ہیں لے کے آتے ہیں اس کے بعد اپنے آفیس آتے ہیں پھر آتے ہیں پھر پلائن میں لگ کے پھر پانی لینا پڑتا ہے بہت پریشانی ہے پانی کی سمسیہ ایک طریقے سے بہت بڑی سمسیہ بنی ہوئی ہے پانی کی بہت بڑی سمسیہ پینے کے لیے بھی پانی کھریدے اور پھر جیونی آپن کے لیے بھی پانی کھریدے پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا پانی کی بہت بڑی سمسیہ ہے اس کے لیے کیندر راجس سرکار سبھی کو افغط کرایا گیا لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے پانی کی سمسیہ دور ہو اور کیا چاہیے جیون کے لیے پانی پانی دانہ پانی اور اعتمادولہ ہاں بہت بڑی سمسیہ ہے اعتمادولہ چیتر میں اس چیتر میں بہت بڑی بکرال سمجھ سے بن رہی ہے اور اس کو دور کرنا چاہیے سال ہے گئے بھئی جہاں تو پانی وہ نیوں ہی ڈولنا ہے کون جا کے پر دھکھایا ہے باگے پر دھکھایا ہے یہاں کتا ہی پانی ہے ہی نہ آنے کب نہ ہوئی تو بھائی نہ لگا آلے گرہ ٹینکر آتا ہے اس ٹینکر سے لیتے ہیں مول کتنے پیسوں سے پانی کھریدنا پڑتا ہے کبھی اس کی سکایت آدھکاری ہو سکی کہ اندرے آئے اندرے چلے گئے کھے 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 کوئی نہ کت کیسا پانی ہے سلاکھے کھاری ہے میٹھا میٹھا تو کھوں گے ہی نہیں ہے کھاری کھاری ہے کھاری ہے پھر پانی کیسے کری ٹینکر سے لیتا ہے سو کو لے لیں پچاس سو کو لے لیں پہنی پی رہینا ہے مام سے پی رہینا ہے بیس سال ہے گئی بیس آس پہ ہوئی کم سے کم لے کے یہاں پر کوئی سلوائی نہیں کرتا یہاں پہ کوئی سادن نہیں ہے کمی کیسے کپڑوں کی لیے بھی پانی ہوتی ہے پینے کے لیے سب کے لیے ٹینکر سے لیتے ہیں کبھی کوئی ٹینکر بھی نہیں آتے تو بیٹھے رہے کسی نے سلوائی نہیں کیا کسی نے نہیں کیا کھاری کوئی نہ آیا کسی نے پریس آنی ہے پانی کے بنا یہ تصویریں آپ نے دیکھیں علاوہ بات میں کس طریقے سے کھوڑا ہر جگہ پھیکا جاتا ہے رہائشی علاقوں میں حالانکہ نگر آئیوک دکھا کہنا ہے کہ جلد سے جلد اس کھوڑے کے ٹھیر کو وہ یہاں سے ہٹائیں گے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جگہ جگہ سے ڈمپنگ سٹویشنز ہیں جن کو شکر بھی کیا جا رہا ہے کیونکہ زیادہ تر جو کھوڑا گھر ہیں وہ رہائشی علاقوں کے پاسٹ میں ہیں نزدیک میں ہیں ایسے میں ان کو اٹھانا ضروری ہے رامگر میں آپ نے دیکھا کوسی ندی میں کس طریقے سے زبردست کٹان ہو رہا ہے لیکن تطبند بنانے کا کام نہیں ہوا ہے اور ایک بڑا خطرہ اور آگرہ میں پینے کی کلت پانی نہیں مل رہا لوگوں کو اور یہ سمسیا بیس سال سے